کل کے دن حسن عزا پاشا صاحب ایک معاملہ یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے جہاں ہم سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل کی بات کریں میری ناقص رائے میں کہ یہ معاملہ آلیڈی پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس وقت زیر سماعت ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو الیکشن کے مقدمے کے ساتھ کیا گیا کہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اسے وہ ٹیک اپ کر لیا گیا سپریم کورٹ میں تو یہ بھی ایک جواز ہے کچھ لوگوں کا بینچ سے افتلاف کرنے کا یہ ایک خاص بندے کے لیے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو پروسیجر ہے جو طریقہ ایکار ہے جو لوگر کورٹ سے اس میں بھی معاملہ چل رہا ہے لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں نہیں ہم دیکھ لیں گے ہمیں سمال لیں دو دیکھیں عبیت صاحب نورملی اس طرح نہیں ہوتا اور جب بھی آلہ عدلیہ کے جج سہبان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کسی ہائی کورٹ میں معاملہ آر ایڈی ٹیک اپ کیا جا چکا ہے تو پھر وہ اس کی کاغنیزنس نہیں لیتے اور کہتے ہیں جی کہ وہاں سے ریلویٹ فورم ہے اور وہاں پہ پیننگ ہے وہاں سے فیصلہ ہو جائے کوئی پھر ہمارے پاس آ جائے گا لیکن جب بھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی ایک سموت فرکنگ میں اور ایک معاملہ جو اپنے اپنے ڈگر پہ جا رہا ہے اس کو جب ڈیوی ایٹ کیا جاتا ہے اور چینج کیا جاتا ہے راستہ تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں اور پھر اعتراض ہوتے ہیں نیچرلی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ الیکشن والا فیصلہ ہوا تو اس میں یہی بات انہی پہ اعتراض کیا گیا جی کہ جب ہائی کورٹ میں دو ہائی کورٹ پہ پیننگ تھا تو آپ نے کیوں وان ایٹی فور تھری میس کو لیا تو ابھی تک اس پہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کا ویٹ کر لیتے اور پھر ہفتے بعد یا دس دنوں کے بعد وان ایٹی فائیو میں آکے معاملہ پھر اسران ریبر کورٹ کے پاس آ جاتا اور فیصلہ ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ سموتھ ورکنگ میں جو ڈیوییشن آ جاتی ہے تو پھر پرابلم ہوتی ہے انگلیوں اٹھتی ہیں اعتراضات ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو یہ قانون بنایا گیا یہ ریویو آف ججمنٹ آر آرڈر ایکٹ اس میں اعتراض کیا گیا جی کہ یہ دو بندوں کے لیے انڈویجیوڈ سپیسیفک قانون بنایا گیا ہے میاں محمد نوائی شریف اور ترین صاحب کے لیے اب بات یہ ہے کہ نائٹین فیفٹی ٹو میں آرمی ایکٹ اس کی پرومنگیشن ہوئی وہ مارز وجود میں آیا سکسٹی سیون میں یہ ترمیم آئی کہ سیکشن ٹو ون ڈی میں کہ سیبریرز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے اس کے بعد کتنا عرصہ گزرا کتنی حکومتیں آئیں کسی نے کوئی امجیکشن نہیں کیا اور پونے چار ساتھ جو پچھلے تھے پیٹی آئی کے جو دور تھا اس میں تقریباً پچیس لوگوں کی جو سزائیں تھی اس کی توسیق ہوئی اب تک کوئی تقریباً ستر زیادہ کیسز ملٹری کورٹ میں گئے ہیں